اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان جنید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی ماہ نور بارہ ربی اول جشن آمد رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ناظرین آج ہم شہر کناچی کے علاقے کھارہ درگی چاکلہ سٹریٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ روشنیوں کی طرح اس دلی کو سجایا جاتا ہے کتنے عرصے سے سجایا جاتا ہے ہر شخص اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو آئیے ہم عوام سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کیسے کرتے ہیں جشن آمد رسول پر میں اس وقت کھارہ در چاکلہ سٹریٹ پر کھڑا ہوں اور یہ جو بن رہا ہے جو صدار ہیں ہمارے آقا کا ملاد اور ہمیں اسے ساکھ آئی آمد ہے یہ سرسلہ چلتا رہے گا اور چلے گا انساءاللہ ہماری نیت سبا ہے اور ہم اس کے پر ہم جو کیا ہمارا گھر پہ گھر لٹا دیں گے پھر بھی کم ہے اس کے اولاد ہماری اولاد بھی لٹا دیں گے پھر بھی کم ہے یہ سرکار کے آمد مرحبا 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 کا روزہ کریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو فرشتوں کہ خادم تمہارا صحیتہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لف دیتا ہے نام مدینہ محمد روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے اب یہ میلہ دن نبی کیسے مناتی ہے؟ بہت اچھے طریقے سے یہاں ہے انجائی کرنے ربی اللہ اول تو آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ چل کے منانا چاہئے ناج گانا یہ تو سارا بناسی بھی نہیں ہو جو آپ علیہ السلام نے طریقے بتا ہے اس پر چلے بندہ ساری زندگی ربی اللہ اول آپ مناؤ گے ملاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی یاد اپنے دلوں میں بسانا یہاں پہ کچھ شخص ہمارے ایسے ہیں کہ جو اپنی اظہار محبت جو ہے لائٹیں لگا کے کرتے ہیں لنگر کرتے ہیں محفل ملاد کر کے کرتے ہیں بھائی سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے نا کیونکہ جب لوگ جمع ہوں گے جتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے آپ علیہ السلام کا تذکرہ اتنے زیادہ لوگ سنیں گے چاہے وہ لنگر کی صورت میں ہو چاہے وہ لائٹنگ کی صورت میں ہو یا چاہے وہ محفل مینات منقض کرنے کی صورت میں ہو مقصد کیا ہے آپ علیہ السلام کو یاد کرنا بس اور کچھ نہیں مقصد آپ ہمیں یہ بتائیں گے یہ کھارہ درکی جو سٹریٹ ہے یہ جو سچتی ہے یہ کتنے عرصے سے سجری سر اس کا علمی ہے اندازہ اندازن تو مجھے کوئی علم آپ کب سے دیکھ رہے ہیں میں جب سے بچہ تھا تب سے دیکھ رہا ہوں آج میری عمر چالیس سالے اہاں مجھے آپ کے چالیس سال عید سے پہلے جب سے ہو سمال ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیکھتا ہوا دیکھتا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی نات سنانا چاہے گے نات تو مجھے نہیں ہوتی لیکن نگاربی کے چند اشاعر آتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی شان میں حضر ترسان ابن ثابت نے کہے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ کہ اے اللہ کے رسول آپ سے ذرا خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ کہ آپ علیہ السلام سے خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے جشنی ملاد النبی کس طرح مناتے ہیں؟ بہت عقیدت سے مناتے ہیں بچوں کو بھی چھو لے کے جاتے ہیں امیلی خانے کے لئے لے کر آئے ہیں ملاد کا برگرام ہوتا ہے رات پر عبادت ہوتی ہے فیضانہ مدینہ بھی جاتے ہیں ناد خانی کا برگرام ہوتا ہے تقریر بھی برگرام ہوتا ہے یہ جو خارہ درکی چاکلہ اسٹریٹ کے لاتے ہیں یہ کترے عرصے سے سجری ہیں یہاں پر؟ یہ تو کافی سالوں تو سجری ہے اور ہر سال بڑے لوگ آتے ہیں جنہاں دیکھنے کے لئے تو اس سال ہم لوگ بھی آئے میں ہر سال آتے ہیں لیکن اس سال بچوں کو بھی مزید کر رہے تھے تو ابھی لے کر آگا ہے یہ تو بچے بارہ بیلال دن بھی آتے ہیں تو اس لئے آج بھی ان کو لے کر آیا گا بچے با ایک اندازہ کترہ ٹائم ہو گیا اس کو سجتے کو میں تو تقریباً جب سے میں انہوں استعمال ہے جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں سجتے میں پورے لگا اور ہمارے سارے ارشدار سارے ہی آتے ہیں لائٹیں وگرہ دکھاتے ہیں لائٹیں وگرہ دکھاتے ہیں لائٹیں وگرہ دکھاتے ہیں بچوں کو نئے کپڑے وگرہ پھنا کے ہمارے دکھاتے ہیں ہمارے دکھاتے ہیں گرہ دکھاتے ہیں گرہ دکھاتے ہیں یہ چاکلہ ہے چاکلہ سٹریٹ یہ کتنے عرصے سے سج رہی ہے یہ تو جب سے ہم نے سمبھال ہے ہم دیتے آ رہے ہیں اب کب سے یہ پتہ نہیں اب یہ معلوم نہیں کیا یہ دیکھتے آ رہے ہیں سجتے ہیں سجاوٹ ہوتی ہے رونک ہوتی ہیں ماشاء اللہ لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر بچوں کو لے کر دکھانے کے لئے ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے یہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں سرکار کیامت کی خوشی کے دن ہمارے کو کس طریقے سے منانا چاہیں گے کوئی پیغام دیں گے دیں گے پیغام خوشی اس طرح سے منانا چاہیے کہ اس کے لئے تو جس طرح اتنا میزو وگر ہوتا ہے ہو نہیں ہونا چاہیے خدا کی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے اپنے ملک کے اپنے وطن کے لئے اپنی قوم کے لئے لوگوں تو بہت سے لوگ دیکھیں کہ وہ میزوکوں میں اتنا مغن ہوتے ہیں اناتے بھی ایسی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے کہ میزو کتنی چھنکا رکھتی ہے تو پتہ نہیں ہمارے حضور اس سے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے موسیقا موسیقا